آر سی بی کو ہار سی بی نہیں گناب لانی بھائی جنب لانی تو جو ہے روری ہے لیکن جو مندانہ آسری اور جو پیری 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 کہیں خوشی کہیں غم لڑکیوں کے فوٹ سٹیپ پہ اب آر سی بی کے جو لڑکے ہیں ہم کو چلنا پڑے گا کیونکہ وہ لیجیے دوستو آر سی بی نے پندرہ سال پرانا داگ دھو دیا جتا دیا جتا دیا ویرات کولی کا نام روشن ویرات کولی اور ٹیم کا نام روشن کر دیا سوریتی مندانہ نے ڈی سی کو مات دے دی ڈی سی کو مات دے دی فائنل میں اور ڈیولیو پیل ٹائٹل ویجیتا ہے آر سی بی بولے تو بینگلورو ایک سو تیرہ پر چلتا کیا آل آؤٹ کر دیا ڈی سی کو حالانکہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی آسان جیت ہوگی اتنی شاندار ٹیم کو ایک سو اٹھارہ پر سٹوپ کر دیا لیکن معاملہ برابری کا ہو گیا تھا ڈی سی کے بولوس نے اپنا دمخم دکھایا اور جان فونگتی میچ میں لیکن آخر کار آٹھ ویکٹ سے جیت تین گیند پہلے دیکھتے ہیں کیسا ریاکشن ہے ہنجی آج کے بعد کسی نے بھی آر سی بی کو ہار سی بی نہیں کہنا ہار سی بی نہیں کہنا کیونکہ آر سی بی چیمپئن بن گئی ہے اور بہت ہی شاندار طریقے سے یہ میچ اپنے نام کی آٹھ ویکٹوں سے ایک بسے آخری اور تک جانا نہیں چاہیے تھا لیکن مزے لے لے کے پورے مزے لے لے کے چیز کیا ہے اور تھوڑا ڈیپ لے گی انیسویں اول میں کام مکانا چاہیے تھا کیونکہ آر سی بی کے جو فینس ہیں ان کا دل دھک 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 اور اور بہت ہی دھک دھک کر رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب آخری اور تک کام چلا گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے you never know لیکن آلیسہ پیری بہت ہی شاندار وہ کھیل کے گئی ہے calculated inning کھیل لیا ہے اور گوشن بھی آگے یہی دھا رنہ بال آپ کو بولا تھا مزے سے سکون سے یہ چیز کریں اور اپنی ٹیم کو چیمپئن بنوائیں اور دہلی کیپیٹل what a disappointing performance by them in the betting department بالنگ میں تو چلو بالوز نے تو جان لگائی ہے وہ کیسی شاندار بالنگ کر کے گئی ہے بیچ بیچ میں کچھ اچھی performances آئی ہیں ان کی جانب سے لیکن جب رنز ہی کچھ نہ ہو بورڈ پہ تو پھر کیا کہانی ہوگی پھر کتنا کوئی کوئی اچھی بالنگ کروا لے پھر بھی کچھ نہیں فائدہ ہوتا اور شکھا پانڈے چار اوور گیارہ ایک آؤٹ بھی وکڑ بھی لی ہے اتنی اچھی اچھی بیچ میں performances آئی ہیں لیکن ایک سو چالیس پچاس کچھ نہ کچھ تو بورڈ پہ ہوتا less than run a ball اور جیسے آپ کو بتایا تھا all they need is to play all those overs and they will be over the line without any drama and this is what happened حالانکہ انہوں نے میری liking سے تھوڑا سا کھینچ دیا کام لیکن پھر بھی once headed victory اور ڈیلی کیپیٹل پچھلی سال بھی انیس اچھاریہ تین عوروں میں ہی ہارے تھے آج بھی انیس اچھاریہ تین عوروں میں ہی ہارے ہیں یہ انیس اچھاریہ چوتھی گیند کروانا ان کو نصیب نہیں ہو رہی حالانکہ دونوں بار پچھلی سال بھی اور اس سال بھی انہوں نے ٹاپ کیا تھا direct entry into the final وہاں پہ تو چار ٹی میں تو جاتی نہیں تین ہی جاتی ہیں پہلی والی final میں اور پھر پہلی دوسری تیسری کا اپس میں ناغونٹ میچ ہو جاتا ہے تو اب آر سی بی کو کسی نے بھی خبردار کہ اگر ہار سی بی کہا وہ کہہ رہے تھے جی بہت سپورٹ ہے بہت سپورٹ ہے ڈیلی کے لیے ڈیلی کے لیے ڈیلی والے تو سپورٹ کری رہے ہیں آر سی بی کے لڑکے بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈیلی جیت جائے لیکن on a lighter note that was اچھی اور بہت کلینیکل پرفارمس اور آر سے بھی جیت گئی ہے علیسہ پیری سٹار once again موسنز آپ باقی بھی ٹھیکی کھیل کے گئی ہیں تین چار جو بھی کھیلنے آئی تھی سب ہی اچھا کھیل کے گئی ہیں so once I did win جو کہہ رہا تھا آپ ہی آرنے کے بعد آپ کرے میں مالک کا آپ 113 پہ تو نہیں موسیقی ماظرات کے ساتھ آپ ہمیں ہرسی بھی ہرسی بھی کہتے ہیں تو ڈیلی کیپٹل کے مردوں نے کون سے پانچ سو ٹائٹل جیتے ہیں تیرے نام تو بتائیں اور دوسرے چار فائنل کھیل چکی ہے بھائی جو ایک میں ٹھائر جائے نا ایک میں ٹھائر جائیں تو ان کے مردوں نے کتنے ایک ٹائٹل جیتے ہیں اور دوسری لگاتار دفاع ڈی سی جو ہے وہ ڈاکھانا بن گئی یہ تو دو لگاتار دوسری ایڈیشن دونوں وائنل دونوں وائنل ان میں شریا تین اوبر رجی بھائی جانب لیننگ رو رہی ہے تو ان کو اچھا نہیں لگ رہا بھائی جانب لیننگ تو جو ہے رو رہی ہے لیکن جو مندانہ آسری اور جو پیری 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 کہیں خوشی کہیں کم اب ساری ٹیم میں تو خوش نہیں ہو سکتی سم پیپل دیاری اموشنلی دی کانٹ ہول دیاری فیلنگ باک دیاری لائک تو ایکسپریس اب یہ رونا کوئی جانبوچ کو تو ہوتا نہیں یہ اموشنل جو فیلنگ کبھی خوشی کے آنسو کبھی کم کے آنسو اب وہ دو بار فائنل میں پہنچ ہی ہیں تو شاید تیسری دفعہ ان کی بار ہی آجائے کیونکہ پیشلی بار بھی انہوں نے بڑا ٹوٹل نہیں کیا تھا بہلکل سیمیلر سٹوری تھی ایکسو تیس بتیس کتنے رنز کیے تھے ارام سکون سے انہوں نے چیز کر لیا انہوں نے شریعت تین اپروں میں تو یہ دوستوں کی بجائے ایکسو ساٹھ پچاس کا سوچیں اور پھر ڈیفینڈ کر اچھی ٹیم ان کی بالنگ بھی اچھی ہے اگر یہ ایکسو پچاس ایکسو ساٹھ کے بیچ میں کر جاتی ایکسو چالیس کے بھی اوپر تو یہ میچ یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ بن جانا تھا ابھی بھی انہوں نے کافی لڑائی کی ہے لیکن لڑائی بڑائی نہیں ہے آر سی بی کی آٹھ وکٹوں سے یار آر ہے لڑائی کیا کی تھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آر سی بی کی مندانہ صاحبہ جو ہے وہ کچھ ٹیسٹ میک کھیل رہی تھی اٹھارا رن کا جو ایک ہی اوپر ڈالا اس لڑکی نے بہت آئی سے گیم ختم اچھی بات ہے لیکن یہ تیرا رن کا یہ جیترا جیتے ہیں ستارہ عمروں میں حد سے زیادہ پریشر لیا گیارہ رن یار چوبیس والوں میں بنتے ہیں رزوان ایدر صاحب ملہ پریشر ہونا چاہیے دیلی پہ پریشر لے لیا رسی بی محسن انکل ریز بھائی فائنلی رسی بی رسی بی ہو رہی ہے میٹروں میں بھی دیلی میں بھی اور لڑکیاں اتحاس بدلتی ہیں سنا تھا آج ہوا بھی جی لڑکیوں کے فوٹسٹ پہ اب رسی بی کے جو لڑکے ہیں چلنا پڑے گا کیونکہ وہ جیت نہیں سکے آج تک لڑکیاں دوسری بار جیت گئی ہیں لیکن اتنا بھی کم نہیں ہوتا کہ آپ پندرہ سولہ سالوں میں ایک بار بھی نہ جیتے جی ہاں ویرات کولی بہت خوش ہوں گے ویرات کولی بہت خوش ہوں گے ویرات کولی ملنے ویرات کولی آئے ہیں اکائی کے ساتھ خوب مستی کر تو فریش ہیں اور اس جیت نے آگ میں گھی کا کام کر دیا ہے تو رسی بی کا ایک کمال جلوہ دیکھنے کو ملے گا اس بار اور جس انتجار کی ہم بات کر رہے تھے ویڈیو کے شروع میں تو وہ آئی پیل میں بھی ٹوٹے گا امید کرتے ہیں سبھی آر سی بی فین آپ کو کیسا لگا میچ بتائیے گا ملتے نیکس ویڈیو میں دیکھنے